یا ایوالذین آمنوا توبوا علی اللہ توبتا نسوحا اے ایمان والو توبہ کرو اللہ کے ہاں توبہ پہتا امام غزالی نے احیاء العلوم میں لکھا ہے کہ توبے کے تین انصر ہے ترق الماسیت حالن وَالنَّدَمُ عَلَى مَا مَدَعْ وَالْعَظَمْ بِعَدَمِ اِرْتِعَانِهِ فِي مَا عَتَاء اگر عربی یاد نہیں ہوتی تو اردو سن لو فوراں گناہ چھوڑنا گزشتہ پر پشیمان ہونا آئندہ نہ کرنے کا پختہ عظم کرنا آئی سمجھ مفتی محمود رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ چار انصر سے توبہ بندی لیا آپ کی نین بھی چلی جائیں چل دیلا چھوڑا چھوڑا ایک قلت کیا قلت یعنی نین کم کرو کھانا کم کرو باتیں کم کرو قلت طعام وَقِلَّتُ الْقَلَامُ وَقِلَّتُ الْمَنَامُ قلت اور دوسری ہے علت علت ہے وئی بیماری کے معنی میں ماظرت آجزی بندگی مفتی صاحب کی کرامت ہے یاد آگیا سب تیسری ہے ذلت ذلت ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے احکام کے لئے مطیع و فرمانبردار رہنا اور چوتی ہے عزلت گناہوں سے اور گناہنگاروں سے کنارہ تشو نہ نکال ہو جگا انشاءاللہ یہ ہوں کوئی فرم نہیں ہوں مفتی صاحب کی تفسیر بہت جامعے ہیں ماشاءاللہ حضرت کو علوم میں اور عربیت میں امامت حاصل اور ہمیں تو روحانی رشتہ ہے اور عقیدت بینت کے آئے اس لئے ماشاءاللہ ان کی تفسیر سے بہت خیز ہے آپ کو پتا ہے کونسی جگہ ہے